نمسکر دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ آپ اپنا جی میل ایکاؤنٹ آؤٹلوک میں کیسے کنفیگر کر سکتے ہیں یا کبھی آپ جی میل کا ایکاؤنٹ بناتے ہیں تو اس جی میل ایکاؤنٹ میں آپ کا بار بار پاسورٹ کا پاپ اپ کرتا ہے اور وہ بہت بہت پاسورٹ نہاکتا ہے یا آپ جی میل کنفیگر کرتے ہیں تو آپ کو کئی پرابلمز آتی ہیں تو آئیے دوستو ہم دیکھتے ہیں اور جی میل کو آؤٹلوک میں کنفیگر کرتے ہیں اور جو بھی ایرر آتے ہیں تو ہم سب سے پہلے جی میل میں کنفیگر کرنے کے لیے کنٹرول پینال میں گئیں ایمیل کلائنٹ میں چلے گئے پروفائل میں جا کرکے ہم ایک پروفائل کو آئٹ کرتے ہیں جیسے میں اس کو پروفائل کو نام دے دیتا ہوں جی میل کر لیتے ہیں کلک کریں گے پھر اس کے بادہ ہم پاپ تھری یا آئی میں پہ کاؤنٹ پہ جائیں گے نیکسٹ کریں گے یہاں پہ میں اپنا ڈیٹیل ڈال دیتا ہوں ساری ڈیٹیل فیل کر دیتا ہوں یہاں پہ یہ ساری سیٹنگز کو ڈالنے کے بعد ہم کو کیا کرنا ہے مور سیٹنگ میں جانا ہے ہاں پہ یہاں پہ you have to ensure that this option is checked or not اس کو آپ کو چک کرنا ہے پھر ایڈوانس میں جا کر کے یہاں پہ چک کر کے یہاں پہ اس کا ssl کر کے 465 ہم port number یہاں پہ ڈال لیتے ہیں یہاں پہ ok کرنا ہے ok کرنے کے بعد ہم دیکھیں گے کہ test account کرتے ہیں دیکھئے دوستوں یہ password بار بار pop up کرے گا جتنی بار بھی آپ click کریں گے اتنی بار یہ pop up کرے گا چاہے جتنی بار click کریں گے یہ pop up کرتا رہے گا تو دوستوں اس problem کو کیسے solve کر سکتے ہیں آئی ہم دیکھتے ہیں تو جب بھی ہم نے یہ یہاں پہ pop up click کیا تو دیکھئے ایک gmail پہ ہمارے اس کو میں بند کر دیتا ہوں یہ gmail پہ ایک mail گیا ہوا ہے کہ attempt کیا ہے کسی نے یہاں پہ چلتے ہیں security objective ہے اب ہم یہ کہہ رہا ہے کہ آپ password change کرنا چاہتے ہیں ہمیں done کر دیتا ہوں میں done کر دیتا ہوں میں done کر کے اب میں اپنے ایک آنٹ کی سیٹنگ میں security سیٹنگ میں sign in and security سیٹنگ میں آپ یہاں پہ نیچے دیکھیں گے سب سے یہاں پہ نیچے دیکھیں گے کی ایک option اور بھی ہے یہاں پہ جائیں گے gmail gmail میں سیٹنگ پہ جا کر کے آپ یہاں پہ آپ دیکھیں گے settings settings میں یہاں پہ جائیں گے اور ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ pop three enabled ہے یا نہیں یہاں پہ ہمیں یہ دیکھئے pop three کو ہمیں enable کرنا ہے یہاں پہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں pop three کو یہاں پہ enable کر دیا میں نے اور یہاں پہ اس کو save کر دینا ہے تو دیکھئے ہم نے پہلا چیز تو یہ کرنا ہے آپ کو کہ یہ pop three کو enable کر دینا ہے آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ابھی ہمارا email account configure ہو جائے گا send and receive کرتے ہیں دیکھئے ابھی بھی enable نہیں ہوا ہے that means آپ کو کیا کرنا ہے اس میں ایک اور settings ہے اگر ہم save password پہ click کر دیتے ہیں پھر بھی نہیں کرنے دے رہا ہے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں بار بار یہ pop up کر رہا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے sign in and security میں ہمیں جانا ہے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے نیچے آپ نیچے کو یہ جہاں پہ آپ کا device ہو کر رہا ہے کتنے device میں آپ کا login ہے میرا iphone میں login ہے windows میں ہے دو میرا windows laptop desktop and iphone میں login ہے آپ یہاں پہ آئیں گے نیچے تو دیکھیں گے allow less secure secure apps اس کو کیا کرنا ہے you have to ensure that this option is enabled اگر یہ enable ہوگا تب ہی آپ اپنا gmail کو outlook میں configure کر پائیں گے دیکھیں میں نے یہ enable کر دیا اور میں اس کو close کر دیتا ہوں اس کو close کر کے اب میں توبارہ سے پھر سے چیک کرتا ہوں دیکھیں میرا gmail account configure ہو گیا done completed تو اس طرح سے آپ اپنا gmail account کو configure کر سکتے ہیں تو اس میں آپ نے دیکھا کہ gmail account کو configure کیسے کرتے ہیں gmail account میں اگر error آ رہا ہے تو اسے solve کیسے کرتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ gmail account ہمارا configure thank you اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے thank you so much آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو please subscribe کرنا نہ بھولیں thank you so much bye bye